مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو کچھ کام کی نہیں بنا سکتا تو یہ ہم بنانے جا رہے ہیں سینٹر ٹیبل اس کا کافی زیادہ کام ہوا جاتا ہے تو اب اس کے نیچے ہم لگانے جا رہے ہیں سٹیل پائے تو یہ بڑے ہی سینسی قسم کے سٹیل پائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے ربٹ لگی ہوئی ہے تو یہ کافی زیادہ جو کہ فرش کی اوپر رکھیں یا پتھر یا سٹیل وغیرہ ہوگی تو یہ ہمارا جو سینٹر ٹی بس سلپنگ نہیں کرے گا سلپ وغیرہ نہیں ہوگا تو یہ اس کا نیچے والا اس آ جاتا ہے اور اس کو ہم لگانے جا رہا ہوں اب سٹیل پائے یہ بڑے ہی سینسی قسم کے خاص کامپنی کے سٹیل پائے لے کر آئے گیا یہ اپل کٹ میں لکھاتا ہوں میں آپ کو چل ایک آس میں میرے سیلپین ہے دوسرے آس سے کھولنے کی کوشش کھالا ہوں یہ اپن ہوں چاہیے ایک اس طرح یہاں پہ لگا دیں گے دوسرے والا یہاں پہ لگائیں گے سوپر چھے پائے لے کر آئے ہم ٹیٹ یہاں پہ لگائیں گے جس طرح ہمارا ٹیبل بنایا اسی لکیشن کے حساب سے لگائیں گے اس کو اور ایک یہاں پہ الٹی ڈبی پھاڑی جا رہے یہ ہم نے سارے پارٹیشنوں کے انہا سامنے لگا دیئے اس کی مضبوطی بھی ہے اور یہ سینٹر ٹیبل ہمارا کبھی بھی نیچے کی طرف لفے گا نہیں اور خراب بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں ہم نے سینٹر ٹیبل نہ لیا اس کے اوپر ہم لگانے لگیں اس کا ٹاپ ٹاپ لگانے کے بعد پھر اس کا آپ کو لیڈن چیکھ کرواتا ہوں چل اتار دے اتار دے یہ ٹھوڑی یووی شیٹ لگائی ہم نے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ کریں کہ ہم کچن کا ورک کرتے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کٹ پیس بھٹی ہوئے تھے تقریبا نے آدھی پونی شیٹ اس میں سے ہم نے یہ بنا کے دیا ہے سمجھے کہ یہ گفتی بن چکا ہے کٹ پیسوں میں سے یہ دیکھیں پیارے دوستو چیک کریں اب ماشاءاللہ 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 بھی بولا کریں نظر نہیں لگتی کہ اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہم محمد عرفان بٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو پیارے دوستو یہ جو آپ کورٹ الباری دیکھ رہے ہیں یہ سلیڈنگ الباری ہے ہم نے تقریبا یہ پانچ سال ہو چکے ہیں اس کو بنائے ہوئے ہیں تو میرا اس گھر میں وزٹ السلام علیکم پیارے دوستو میں ہم محمد عرفان بٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو پیارے دوستو تقریبا میں پانچ سال اس گھر میں دوبارہ کام کے سنسلے میں آیا ہوں ورک کر رہا ہوں تو یہ ہم نے کورٹ الباری آسے پانچ سال پہلے بنائی تھی تو اس کی میں آپ کو ریکیشن بتاتا چلو یہ ہماری اندر آٹھن کی شاکٹ علیوئی ہے وہ بھی شیشے کی اور اس کے فرنڈ کے اوپر علمینیم ڈور لگا ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر کافی زیادہ آپ کی سپیس بن جاتی ہے اسمان بھی بہت زیادہ رکھ سکتے ہیں اور ہڈرولر کبدہ لگا اور برون اس کو ہم نے لگایا ہے شیشہ تو یہ ہمارا ایک علمینیم ڈور آجاتا ہے اور دوسری طرف کی بات کروں یہ ہم نے سلیڈگن باری بنائی ہو تو یہ ایک ہمارا ڈور آجاتا ہے جس میں ہنگنگ آپ اوپر رکھنے کے لئے کوئی آپ کی پرفیل وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہنگنگ یہ آجاتا ہے اور نیچے دور ڈرائی نیچے جو ہمارے بہت سے نظر آرہے ہیں اس میں آپ اپنے جوتے وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس میں آپ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں اور آگے بھی بات کروں تو یہ ایک ڈور آجاتا ہے اور اسی طرح یہ ہمارا ڈور آجاتا ہے سلیڈنگ ڈور اس میں بھی ہم نے ہنگنگ کی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہم نے پریسنگ کے لئے بوکس چھوڑا ہوئی ہے شلفیں دی ہوئی ہے جہاں پہ آپ اپنے کپڑے پریس وغیرہ کر کے لکھ سکتے ہیں وہ سیم لوکیشن ہے ادھر بھی ہم نے دور ڈرائی دیئے نیچے ہم نے وہ شو ریک وغیرہ کے لئے بوکس چھوڑے ہوئے ہیں اور سب سے اہم بات ہے ہم نے نیچے کی طرف سکیر کی پٹی اور جو بھی استعمال کیا وہ فرینڈ کے اوپر یہاں پہ ایک ہمارا آفن ایریا آجاتا تھا یہ بھی ہم نے شیٹ کے ساتھ اس کو کور کر دیا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ ویڈیوز جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو تھوڑی بات انفرمیشن دے دیتا ہوں تو یہ اس میں دو تین ویڈیوز آجاتی ہیں دو سلیڈنگ ڈور کی آجاتی ہے ایک سینٹر ٹیبل کی آجاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے محمد رفان بٹی کو